انسان کے مرنے کے بعد آخر انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی مرنے والے شخص نے اس دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں بتایا لیکن انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس سوال کی جستجوم میں رہا دراصل جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس انسان کی روح اس کے جسم اور اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے لفظ برزخ دو چیزوں کے درمیانی فاصلے یا پردے کو کہا جاتا ہے اس عالم کو عالم برزخ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا آغاز موت اور روح قفض ہونے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک باقی رہتا ہے اسے عالم قبر یا عالم مثال بھی کہا جاتا ہے مرنے کے بعد قیامت تک تمام انسان و جن اس عالم میں رہتے ہیں مومن کے لیے برزخ جنت کی طرح ہوتا ہے جبکہ کافر کے لیے جہنم کی مانند روایت کے مطابق دنیا میں انسان کی روح قفض کرنے کے بعد قبر میں روح کو ایک بار پھر سے اس کے مادی جسم میں منتقل کیا جاتا جہاں فرشتے اس سے سوال جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کے عمال کے مطابق دو نورانی فرشتے اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اگر روح مومن اور نیک ہوتی ہے تو اسے الین نامی عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اگر روح بری اور شرک کو کفر کرنے والی ہوتی ہے تو اسے سجین میں ڈال دیا جاتا ہے الین اور سجین عالم برزخ کے دو ٹھکانے ہیں جو کافر اور مومن کے لیے خاص ہیں الین میں وجود روحوں پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی ہیں وہ باغ نواز جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں یہاں نیک روحیں ایک دوسروں کو پہچان لیتی ہیں جنہیں وہ دنیا میں جانتے تھیں یہ روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا تھا یہ روحیں یہاں نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلان رشتہ دار کس حال میں ہے اگر نئی آنے والی روحیں انہیں یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا فلان رشتہ دار تو مر چکا ہے مگر وہ یہاں نہیں پہنچا تو یہ برزخی روحیں یہ سمجھ جاتی ہیں کہ انہیں اس جین میں ڈال دیا گیا ہے نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار اللین میں ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے برزخ میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہدہ اور صالحین کی روحیں بھی ایک مقام پر ساتھ رہتی ہیں روایت میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ میری وسال کے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی اور بالکل ایسا ہی ہوا لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے تقریباً چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رسول اللہ سے جا ملی وہ شہدہ جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کی روحیں کہاں رہتی ہیں صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والوں کے متعلق فرمایا ان کی روحیں سبرس فرندوں کے شکم میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی کندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں جہاں چاہے وہاں جاتی ہیں اور جو چاہے وہ کھاتی ہیں اور پھر ان کندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں پھر ان کا رب ان روحوں سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اور کیا خواہش کرے ہم جنت میں جہاں چاہے وہاں گھومیں اور جو چاہے وہ کھاتے پیتے ہیں دنیا میں نیند اور خواب عالم برزخ کا ہی ایک نمونہ ہے کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے اور اس خواب کی تاثیر انسان کے بدن پر بھی ہوتی ہے جسے وہ صاف محسوس کرتا ہے بعض زفعہ خواب دیکھنے والا انسان خواب میں ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا اور باتی کرتا ہے حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کا بدن خواب کے دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات محسوس کرنے لگتا ہے بلکل اسی طرح برزخ میں جب انسانی روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں مجود جسم پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک دفعہ کسی باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خچر بھی دکیا قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا وہاں پاس ہی پانچ چیک قبرے بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے ایک شخص نے ارس کیا کہ میں جانتا ہوں حضور نے پوچھا انہیں کب دفن کیا گیا اس نے کہا زمانہ شرکیہ میں تب حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں ابن فارس قطوی اپنی تاریخ فارس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ پانچ سو نوے ہجری میں بغداد کے ایک مقام تل احمر کے پاس ایک مردہ بوسیدہ حالت میں پایا گیا جس کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئے تھیں اس کی قیفیت یہ تھی کہ اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں لوہے کی میہیں ٹھوکے گئی ہوں میخوں کے نشانات اس کے پیٹ اور پشانی پر بھی تھے اور بڑی خوفناک حالت میں وہ مردہ اپنی کبر میں پڑا تھا پانی کے بہاؤ نے تل احمر کی زمین کو کھول لیا تھا اور وہ مردہ باہر آ گیا تھا جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں اپنے عمال کے مطابق جانور یا ہیوانات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کارتی رہتی ہیں اور کوئی کوئی روحیں جسمیں واپس بھی آ جاتی ہیں یہ وہی باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندومت کے لوگ مانتے ہیں اور یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہونے کے بعد کسی صورت بھی جسم میں لٹائی نہیں جاتی بلکہ ان میں برزخ میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے خواہ وہ اکٹھے ہوں یا الیدہ الیدہ بے شک موت ایک حقیقت ہے دنیا سے برزخ اور برزخ سے ہشر تک کا سفر ہر روح کو کرنا ہے اور اس سفر کا زادہ راہ وہ عمال ہے جو ہم اس دنیا میں کریں گے لہٰذا ابوزر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے مردوں کو نہلایا کرو کہ فانی جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے